سورہ الواقعج آیت نمبر 83 اتراسی سے شروع کریں احمده و اصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدینین فارجعونها ان كنتم صادقین فاما ان كان من المقذبین فروح وريحان وجنة نعیم واما ان كان من اصحاب اليمین فسلام لك من اصحاب اليمین واما ان كان من المكذبین فنزل من حميم وتصلية جحیم ان هذا لهو حق اليقین فصبح باسم ربك العظیم صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولین آمین اس کے بعد کافروں کے اعتراضات کا جواب دی ہے پھر انسان کو اللہ پاک اس کی اپنی تخلیق تک لے گئے کہ یہاں سے شروع کرو اس لیے کہ بعد میں تو انسان کے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ پھر تکبر میں مطلع ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سکھایا اسے ذرائع دی ہے سیکھنے کے لئے اور جب وہ سیکھ گیا تو ہمارے خلاب غاوت کر گئے لوگوں کو گلا ہوتا ہے کہ ہمیں بندہ دیا جاتا ہے کہ اسے سکھاؤ اور جب ہم اسے سکھا دے تو ہمیں ٹرمینٹ کر دیا جاتا ہے اللہ پاک نے ہم نے سکھایا اسے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو روٹی کہتے ہیں اس کو دال کہتے ہیں اس کو دودھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بھوک ہے اسے پشاب آئے تو بھی روتا تھا بھوک لگے تو بھی روتا تھا اپنے اوپر پشاب کر دیتا تھا بعد میں یہ بن گیا پروفیسر انگلیش لیٹریچر میں پی ایچ ڈی کر لی اس نے اور اب اللہ کو مشورے دیتا ہے کہتا ہے ہی کوئی نہیں میرا بنانے والا ہی کوئی نہیں بھئے آپ کان لگے تھے درخت کے ساتھ لگے تھے کسی نے بنایا نا وہ صلاحیتیں جو آپ کے اندر ہیں آپ نے خود اپنے اندر ڈال لی ہیں کوئی تو ہے وہ ساری چیزیں بیانے اس کے بعد فرمایا ہے صرف پیدا نہیں کیا ہم نے یہ تیبی کر دیا کہ تم نے مرنا قابع تمہاری مرضی پر نہیں چھوڑ دیا ازاد ویزہ ہوتا تھا کہ لا یا بندہ پاکستان ذر چھوڑ دیا موج کرو اللہ نے کہا میں نے ازاد ویزہ کوئی نہیں بنایا میں نے ناپ طول کے سانسیں دیئے ناپ طول کے رزق دیا ہے اور جس دن ختم ہونا ہے اس دن ختم ہو جانا ہے ہم نے تمہارے دنے موت کا فیصلہ کر دیا ہم میں سے ہر بندہ بلیک وارنٹ لے کر آیا ہے سزائے موت کا قیدی ہے اس دنیا میں یہاں سے موت کے ساتھی نکلنا ہے تاریخ تیہ ہو گئی ہے جگہ تیہ ہو گئی ہے اور ذریعہ بھی تیہ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہونا ہے جہاز گرنا ہے ہائپا ٹائٹس ہونا ہے کینسر ہونا ہے کیا ہونا ہے یہ سب کچھ تیہ کر کے ہمیں بیجا گیا مرضی درمیان میں ہماری کتنی ہیں بس تھوڑی سی بیس پتی سال تو ہمارے بیسے ہی گزر جاتے ہیں باقی کے جو بیس پتی سال ہوتے ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی احساس ہوتا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں بس یہ احساس ایک سراب ہے ہمارا مقدر لکھ دیا گیا ہے ہم جسے حرام سے لیتے ہیں اصل میں وہ حلال تھا ہم نے تھوڑی سی جلدی کر کے اسے حرام کر لیا ہے بات ساری اتنی ساری وہ بھی تیہ ہے جو رب نے رزق لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا تم ڈالو گے بھی تو نکل جائے گا آپ تیہ کرتے ہیں ایک کپ ہے آپ کا آدھے لیٹر کا آپ اس میں سارا دن اس کو نل کے نیچے رکھیں ٹوٹی کھول کے نیچے رکھیں اس میں آدھے لیٹر سے زیادہ کبھی بھی نہیں ٹھائرے گا ٹینکی خالی ہو جائے گی ہر ایک کا پیمانہ تیہ کر کے دیا گیا ہے جو تم فالتو ڈالو گے یہ سمجھ گئے کہ زیادہ میں ڈالوں اور حرام سے ڈالو گے تو وہ نکلتے ہوئے تمہیں پھر تکلیف بھی دے گا اس لئے کہ تمہاری جیب سے پیسہ نکلوانا ہے تو کوئی بچے کو کینسر کرنا ہوگا کوئی ٹانگ توڑنی ہوگی کوئی ایکسیڈنٹ کرنا ہوگا جتنا پیسہ زیادہ ہوگا بیماری بڑی لگائی جائے گی تاکہ وہ نکلے اتنا ہی بچے جتنا رب نے لکھا ہے مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں تم ٹل لگا لو جب اللہ نے تمہیں دینا ہے تو چھت پھاڑ کے دینا ہے پھر اس ٹائمنگ بھی تاہے درمیان والا ایسا تمہارا امتحان ہے کہ تم جلدی کر کے کہیں حرام میں مبتلا تو نہیں ہوتے اتنی ساری بات اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتیں کینوائیں پانی دیکھو افرائی تمہا تم نون ایسے ہی پی جاتے ہو گائے بینس کی طرح اس پانی کو کبھی تم نے گوھر کیا ہے سوچا ہے اسے تو نہیں پتا ہے ایچ ٹو ہے تمہیں تو پتا نہیں کہ کیسے اللہ پاک نے کتنے دباؤ سے اس کو جوڑا ہوگا اتنے پانی کو آپ جب لیبارٹری میں کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں تو یعنی ایک کترے کے لیے اتنا بڑا دماغہ ہوتا ہے اس مندر برے ہوئے ہیں اس کی آخری زمین کی آخری ضرورت تک اللہ پاک نے اس میں پانی ایک ہی دفعہ بیچ دی ہے اس سے باہر اس کو جانے نہیں دیتا اوپر کمبل ڈال دیا وہ پلٹ پلٹ کے آتی رہتے ہیں تو کہا کے سے غور سے دیکھا تم نے اسے بادنوں سے برسا ایک دفعہ تو اڑ گیا نا تمہاری درست ہم نے پلٹا کے لا کے تمہارے اوپر برسایا اس کو اور میٹھا برسایا کڑوے میں سے اٹھایا ہے اور میٹھا برسایا ہے جس طرح تمہیں گندگی میں سے اٹھایا اور تمہارے ماں باپ کو تمہیں چومنے پر مجبور کرتی ہے اس ساری مثالیں اللہ پاک لا کے اب وہ جو تین گروہ تھے ان کا انجام اللہ پاک اینڈ ہونا نا وہ موت کا کہا تھا نا ہنو قدرنا بینکم الموت اس کو اب ڈسکس کیا جارہا ہے فرمایا فالاولا اذا بلغت الحلقوم پھر جب یہ جان ہنسلی میں آکے پھانس جاتی ہے حلقوم اردو کا لفظ ہے یعنی اردو میں نے ہمیشہ نہ کہا کہ آپ تھوڑا سا اردو پہ غور کریں دو اور بھی نکل آئے گی اس کے پیچھ یہ حلقوم جو ہے حلق جسے آپ کہتے ہیں یہ کہا کہ جب جان یہاں آ جاتی ہے آکے پھانس جاتی ہے اس کی تکلیف اس کی عذیت کا احساس سانسوں سے ہوتا ہے اس لئے اس کو یہاں روک کے بتائے وَأَنْتُمْ حِينَزِنْ تَنْزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو میں کچھ چوری نہیں کرتا تمہارے سامنے تمہارے داکٹر کا بیٹا داکٹر کے ہاتھوں میں داکٹر کے ہی دیئے ہو اپنے باپ یا ماں کے دیوے انجیکشن سے مر رہا ہے ایڈیاں رگڑ کی اور تم دیکھ رہے ہو اگر زندگی داکٹر دیتے تو داکٹروں کے اپنے والد نہ مرتے بھائی نہ مرتے بیٹے نہ مرتے یہ سارے ذرائع ہیں ٹولز ہیں اس وقت کو پورا کرنے کے لیے جو رب نے آپ کا لکھا ہو مشروط ہے فلان ڈاکٹر تک پہنچ جائے گا شفاہ مل جائے گا کھاڑ ڈونڈو جاؤ نکلو فَتَدَعُوْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ کے بندو دوا کھاؤ مَا عَنزَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِنِ إِلَّا عَنزَلَ لَهُ دوا اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کی جاؤ ڈونڈو سنت ہے لیکن یقین یہ رکھو کہ اس میں شفاہ اس کے کلمہ کون سے آئے گی توقل دوا پہ نہیں کرنا ہم گاڑی پہ جہاز پہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہوتے ہیں لیکن ہم توقل جہاز پہ نہیں کرتے کتنے جہاز منزل پہ نہیں پہنچے پہنچ کے نہیں پہنچے توقل کس پر کر وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہم منزل پر پہنچیں گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سارے ٹولز ہیں وَأَنْتُمْ حِنَئِذِنْ تَنْزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تنظرون جو نا یہ اس کے پیچھے اصل جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ تم اس وقت بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ تو پورا محلہ رہا ہوتا ہے لیکن قاتل تم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں حین ایزن تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُوْسِرُونَ اب ہم اسے اسے معلوم ہے تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب اب وہ اس منزل پہ پہنچ گیا ہے جیسے بارڈر لائن جسے کہتے ہیں اب اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بندے نہیں رب زیادہ قریبہ میری اگلی منزل رب ہے میں نے اس کا سامنا کرنا پلٹ کرنا پیچھے نہیں جا سکتا اب جوان نہیں ہو سکتا اب بچوں کے ساتھ نہیں جا نہیں سکتا اب اسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ میری اگلی منزل جو ہے وہ اللہ لیکن تمہیں ہم نظر نہیں تم اب بھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جا رہا ہے میں نے بھی جانا ہے یہ جا رہا ہے میں نے بھی جانا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ موت کی منظر کشی کیا اس نے انہیں کہا کہ یہ جو روتے ہیں گڑی بھر کے لئے بند کر تیرے سب بھلا دیں گے تجھے ان کا تو لگتا کیا ہے چار دن کی بات ہوتی مٹی سے مٹی ہم مٹی کے لگتے ہیں مٹی میں تلے جاتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا تنخرہ اس نے مٹی کی مٹھی لیا زمین سے کیسی کیسی صورتیں بنا کر رکھتی ہیں نظر نہیں ہٹتی اور کیسے زمین میں مٹا دیتا ہے یعنی اسے اتنا اعتماد اپنی ذات پر کہ جب بچاؤں گا نکال لوں گا میں سے تب مٹاتا ہے ورنہ تو اتنے سال کے لئے اتنی خوبصورت تصویر بنا کے ضائع کر دے نا خود زندگی کی توہین ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو روتے ہیں گھڑی بر کے لئے بن کر تیرے سب بلا دیں گے تجھے ان کا تو لگتا کیا ہے یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے یہ تیرے دوست جن کے لئے ہم کرتے ہیں جن میں گپے مار رہے ہوتے ہیں نماز سے لی جاتی ہے یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے مٹی کون ڈالتا ہے بیٹا اگنی کون دکھاتا ہے بیٹا ہندووں میں بڑا بیٹا اگنی دکھاتا ہے مسلمانوں میں بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے جنازہ پڑھانا آنا چاہیے بچے کو وہ ہی مٹی ڈالتا ہے عام لوگ جو جنازہ پڑھنے آتے ہیں جنازہ جو ہی ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو دے لے جاتے ہیں جو جتنا عزیز ہوتا ہے وہ دبا کے جاتا ہے انٹیں لگا کے گھارہ لگا کے جاتا ہے یہ ہے تمہاری اصل ان سے تم کیا لیتے ہو مٹی کی مٹ وہ نے کہا موت نے مرنے والا قبر میں کیا چین پائے باد دفن موت نے دنیا کے دونوں رخ دکھائے باد دفن مٹھیوں میں خاک لے کر آئے دوست باد دفن زندگی بار کی محبت کا صلح دینے لگے ایک دو تین تین ہی پڑھتے نا یہ سنت ہے وہ اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا جو آج کسی کے جنازے میں جاتے ہیں کل ان کے جنازے میں کوئی جاتے ہیں تو کہا کہ یہ تیرے احباب تیرے دوست تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا کر کے دفن تجھے چل دیئے سارے اب تُو اکیل ہے نا بغت کر کے دفن تجھے چل دیئے سارے اب تُو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے اب سمجھ لگی ہے تم کیا رشتہ تمہارا کوئی نہیں تیرا جمع کیا وہ بانٹ کے کھائیں گے پیچھے لڑائی گئے ہوگی پیچھے مقدمے چلیں گے وہ اپنا تجھے کون یاد کرے کر کے دفن تسلی بھی دیئے جاتے ہیں کار کے دفن تجھے تسلی بھی دیئے جاتے ہیں رفتہ رفتہ سب ہی آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے آپ نے دعلاق نہیں سنی جب دفن کر رہے تھے بندے کیا کہتے ہیں اور بس یہاں رہے ہی منزل ہیں سارے ہی پائے جیت تھے ہی آونا بس پائی اے اینڈ اے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے یہی آنا ہے یہ تسلی رکھ آ جائیں گے کار کے دفن یہ تسلی بھی دیئے جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ سب ہی آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے کیا طویل سفر تُو نے اس کفن کے لئے اگر مادہ تیرا ٹارگٹ تھا تو مادے کے نام پہ تجھے تین درم کا میٹر کپڑا ملا ہے چھے میٹر بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا اس کے لئے تُو نے کتنا طویل سفر کیا آسمان سے تُو زمین پر آیا لوئے محفوظ یہاں تُو دبائی گیا لندن گیا سوف راڈ گئے جاری پاس بورڈ مرائے ساری دنیا کے دھکے کھائے تُو نے کیا طویل سفر تُو نے اس کفن کے لئے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے قبر میں تُو تلیاں ملے گا کہ مادے کے نام پہ مجھے ملا کیا ہے یہ وہ کیفیت ہے وَأَنْتُمْ حِينَزِنْ تَنْظُرُونَ تم صرف دیکھ سکتے ہو تم کر کوئی نہیں سکتے فرمایا فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر یہ زندگی کسی کی دین نہیں ہے یہ یا نا جو کہتے ہیں کہنے جی خدا کوئی نہیں ہم بن گئے تو بھائی صاحب اپنی مرضی سے مرتا کون ہے پھر جیو نا پھر اور جی کر دکھاؤ تم مر کیوں رہے ہو اگر تمہاری مرضی ہے یہ زندگی تمہاری اپنی اطلب بن گئی جس طرح بھی بنی لیکن کم ایس کم اب تم بڑے چودری ہو ملک صدر ہو مارسل ایڈمنی سٹیٹر ہو اب تو زندگی پہ اپنا حکم چلال ہو نا زیا مر گیا کہ نہیں مر گیا ساری پاور دوسر کے پاس تھے ترجعونہا انکنتم صادقین اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو زندگی تمہاری اپنی ہے اسی لئے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں نا اگر کسی کی سمجھیں ہم تو مرضی اس کی چلے گی نا آپ کسی سے چیز مانگ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب اس کو فلان فلان جگہ استعمال نہیں کرنا اس نے آپ نے کہا کہ وہ سبزی کے لیے چھوڑی چاہیے ذرا اس نے سبزی کاٹنے کے لیے آپ کو چھوڑی دے دی تھوڑی دیر کے بعد وہ آکے دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے کہ آپ تو جوتے کی ہیڑی کاٹ رہے ہیں اسے وہ فٹے مو بولے گا کہ نہیں بولے گا تم نے تو کہتے ہیں سبزی کاٹو یہ کیا کہلے تم نے کسائی کا کام بھی لے رہے تو موچی کا کام یہ کیا ہے اگر تم اس کو اللہ کی سمجھو تو تمہارے رویہ سے لگے کہ تم کسی کی سمجھتے ہو کسی کے جب گاڑی کسی کو پکڑاتا تو وہ بتاتا ہے بھائی صاحب اس کا پانی چیک کر لینا اور یہ فلان اس میں پٹرول ڈالوانا اور آئل کی کپی پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ آئل کم کرتی ہے ہر بیس پیچھے تیس کلو میٹر کے بعد اس میں آئل ڈال لے نا تھوڑا سا بتاتے ہیں نا یہ کتاب یہی بتانے آئیے انسانی جندگی کے لیے اس کا مینوال ہے یہ بتانے آئیے فلان فلان جگہ تمہیں مغالطے لگیں گے اور تم نے اس کی روشنی میں بچنا ہے آدم علیہ السلام کو جب پہلا مغالطہ لگا تو اللہ نے کیا فرمایا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن جب جب تیرے پاس میری طرف سے ہدایات پہنچیں فَمَنِتَّبَا هُدَا يَفَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون پھر جس نے میری ان ہدایات کو فالو کیا انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں آخرت میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں یہ ہے اگر تم اسے اپنی سمجھتے ہو فَمَا يَفَلَا أُن كُنْتُم غَيْرَ مَدِينِين اگر تم دیندار نہیں ہو بناٹ پرش بہت آئی تھا نیچے والا ایک سو سارک ستر سے اوپر چاہت اوپر والا تین سو پہ گیا ہوئے تھا بلکل یعنی ان کا آدھا در مفلوج ہو گیا تھا تو رو رہے تھے تو انہوں نے بڑا عجیب سا جملہ کا کہنے کے بندہ جب ادھار لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور واپس دیتے ہوئے روتا ہے یہ ہے اصل چیز یہ زندگی کسی نے دیئے اس کا احسان ہے اس نے کہا کہ اس زندگی میں سے آخرت کی لا مادود زندگی کما کے یہ مجھے واپس دے دو اسے ہمیں لگی بات کی کہ نہیں ہم نے یہی زندگی کھا کے گزارہ کر لی کوئی کسی کو بیج ادھار دیتا ہے کہ آپ غریب آدمی ہیں یہ لیں میں آپ کو دو بوری بیج دیتا ہوں آپ اسے بیج لیں اور اس میں سے آگے جو بھی بیج تیس بوری نکالنی ہے نکال کے مجھے میری دو بوری آپ واپس کر دیجئے گا اور وہ بندہ اسی کی دو بوریاں کھا کہ ڈکار مار جائے ہم زندگی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم نے اس ساٹھ ستر سال کی زندگی سے آخرت کی عربوں کھربوں سال کی زندگی کمانی ہے اور کما کے اکمینان کے ساتھ واپس رب کو دے دینی ہے کلمہ پڑھ کے یہ لے چھو آپ کی چیز تھی یا آپ کی امانت تھی یہ لیں ہم اس کو یہیں ختم کر جاتے کافر کے بارے میں نے کہا لا خلاق لم فی الاخرہ انہوں نے آخرت میں بیج جائی کوئی نہیں جو چیز بیجنی تھی سینڈ کرنی تھی یہاں سے اس زندگی سے وہ تو وہاں گئی کوئی نہیں ایک حدیس میں آتا ہے نا کہ جنت جو ہے وہ تو اجار میدان ہے اس میں پودے تم نے لگانے ہیں وہاں رونک تم دیکھنا یہاں سے بندے جب کوئی حویلی یا کوٹھی بناتے ہیں تو فوراں ہی پھر کہاں کہاں سے منگوا کے وہ بوٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ پاکستان شفٹ ہو تو وہ مروض جوان ہو چکے ہیں وہاں لگے ہوئے ہیں جنابی الجامن کا درست بڑا ہو چکا ہو کہا یہی ہے یہاں بیٹھ کے وہاں محلات بنوا ہو کسی مسجد میں ایک اینٹ لگانا اللہ پاک جنت میں ایک مال بنا دیتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہاں کیسے پودے لگائیں حضور نے فرمایا سبحان اللہ اتنا بڑا پودا ہے سبحان اللہ اتنا بڑا دراخت ہے جنت میں کہ عربی ان نسل گوڑا جو اپنی دوڑ میں مشہور ہے سو سال دوڑتا رہے تو اس کے سائے میں سے نہیں نکل سکتا یہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سارے پودے ہیں آخرت اور آگ بھی بندہ یہی سے لے کر جاتا ہے اپنے اپنے حصے کی یعنی آگ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہے کہ اندر طلاب کی طرح پھینک دیا جائے گا جتنا ٹیمپریچر بندہ لے کر جائے گا اس کو اتنی ٹیمپریچر میں رکھا جائے گا ہر بندہ یہاں سے کما کر لے کر جائے گا اپنے حصے کی ترجعونہ اللہ اٹھاو لوں اسے بڑی پیاری بات میاں محمد صاحب نے کہی آئی جان شکنجے اندر بڑی پیاری بات اللہ پاک نے سور قیامہ میں اسی کا ذکر کی والتفت الساقو بساق اور پندلی پندلی کے ساتھ موروڑ کھا گئی ہے جان نکل جان کو نہیں کالا چیمٹی بے گناہ ہوتی ہے اس کی بھی آپ نے دبا کے دیکھی کیسے جان نکلتی ہے اسے پتا چل گیا کہ آپ جدائی کا وقت آگئے ان سے میں چمٹا ہوا تھا ختم بعض دفعہ وہ دیکھ سکتا ہے اولاد کو آنسو گر رہے ہوتے بول نہیں سکتا خدا حافظ نے کہہ سکتا کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا تو فرمایا آئی جان شکنج قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ اللہ پاک نے وہ منظر کشی کی ہے یا انسان کو پیدائش پر لے گیا ہے قوتل الانسانو ما اکفرا مارا جائیے انسان گولا لگے سے قتل ہو جائیے یہ کتنا ناشکرہ ہے ما اکفرا من ایشین خلقہ دیکھو تو صحیح سے پیدا میں نے کہا سے کیا اٹھایا کہا سے میں نے سے من نطفہ نطفے سے سونے چاندی سے دنی بنایا خالقہو فقدرہ پھر بنایا ہے تو گدے کی طرح نہیں بنایا کاکروچ کی طرح نہیں بنایا اپنی تخلیق کا کلائمیکس کر دیا ہے انسان تنا خوبصورت بنایا ثم اماتہو فاقبرا پھر اسے مارا اور اسے قبر دی ہے سبھالا اسے پھر کیا ہوا جو ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی وہ کر کے نہیں آیا قضاء ہوتا ہے نا چکانا اتنی منزل تیہ کر رہا ہے ساتھ ستر سال لگایا اس نے ختم نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا ہمارے یہ سکھ لگے ہوئے تھے منٹیننس چل رہا تھا اور قاب والے قرار رہے تھے گھر کا تو ایک سکھ سے میں نے پوچھا کاشی لگا رہا تھا میں نے پوچھا کہ سردار جی کام مک گیا ہے سردار نے میری طرف دیکھا وہ جو ریسٹ کرتے دوپیر کو تو مذہبی معاملات پر ہماری ڈسکیشن ہوتی تھی ہندو بھی تھے کچھ ان کے ساتھ بھی سکھ کے ساتھ بھی تو کہنے لگا کہ مہاراج آپ خود گیا نہیں ہو بندہ مکدندہ کام نئی مکدہ سمجھ لگی بات یہ تیکھے تو صحیح انسان کو کھانا کھاتے اسے غور سے دیکھنا چاہیے ہم نے پانی انڈیل انڈیل کے انڈیلا پھر ہم نے زمین پھاڑی اس کونپل میں جو نکلتی ہے گندم کی اتنی ہمت ہے کہ باہر نکلے ہو ہڈی کی طرح سخت عام میں سے اس کونپل کی ہمت ہے کہ نکلے اللہ پھارتا ہے گھٹلیوں کو اندازہ کریں اور خجور کی گھٹلی کتنی سخت ہوتی ہے چبائے سے نہیں چبائے جاتی کوٹنے سے نہیں کوٹی جاتی اس میں سے کونپل نکلتی ان اللہ فالک الحب وانو اللہ پاک ہی دانوں کو اور گھٹلی کو پھارتا ہے اور نکالتا ہے انسان کو بھی سی طرح نکالتا ہے تو تم دیکھو کھاتے اس کو دیکھو جو پیتے اس کو دیکھو اس کا احتمام دیکھو جس نے کیا اور پھر جو تم کر رہے ہو اس کے ساتھ تب ہی گریبان میں ڈال کے دیکھو ترجعونہا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ یہ تمہاری چیز تھی تو اتنا عرصہ ساٹھ ستر سال ہم نے تمہیں زندہ رکھا ہے نا ساٹھ ستر گھنٹے تم اپنی مرضی سے زندہ رہ کے دیکھ لیں اگر اللہ پاک ہمیں یہ کہے کہ چلو تم تم جتنا عرصہ سانس لے سکتے ہو تم زندہ رہو تو ہمیں جاگ کر سانس لینی ہوگی اپنی مرضی سے یہ ہٹوں پہ تو ہمیں اللہ نے لگایا ہوگا ہم اپنی مرضی سے تو سانس نہیں لیتے ہم تو سو جاتے ہیں تو ہم کتنے دن جاگ کر سانس لے لیں گے میرے حال میں بہتر گھنٹے کے بعد بندہ بایسی پاگل ہو جاتا ہے یہ اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے کسی مقصد کے تحت زندہ رکھا ہوا ہے ہم نے وہ کام کیا یا نہ کیا وقت جب آئے گا اللہ واپس بلالے کا بچہ پیپر پر ایک حرف نہ لکھے تو بھی تین گھنٹے بعد پیپر اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے لکھنے والے کا بھی لے لیا جاتا ہے یہ ہے زندگی کی حقیقت ترجعونہ ان کنتم صادقین لوٹالو اسے اگر تم سچے ہو مرضی کے مالک ہو نہیں روک سکے تو اب مرنے والا جو مر گیا تو مارے سامنے مر گیا ہے اس کا انڈ ہو گیا ہے اب وہ ان تین کیٹیگریز میں سے ایک میں گیا ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ جس کی جان نکلی ہے اگر تو مقربین میں سے ہوا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ تو راحت ہے اور روزی ہے یہ ایک جملہ ہے جسے پنجابی میں ادا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا موجہی موجہ یہ ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ عربی کا جملہ ہے اس طرح ہمارے ہاں کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو ایسا مطلب دیتا ہے جو بڑا جامع ہوتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ موجی موج وَجَنَّةُ نَعِيمُ اور نعمت بھری جنت وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے جن کے نام آمال دائیں ہاتھ میں دیئے تھے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ پہلے ارز کیا تھا نا کہ یہ جو مقربین ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں قرآن حقیم میں ان کا تعرف اللہ نے بار بار کروایا یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں يُتْعِمُونَ تَعْمَ عَلَى حُبِّهِ وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں چونکہ وہ کھاتا نہیں وہ کہتا ہے میرے بھی حاف پہ تم فلان کو کھلا دو کہا نا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تُو نے کھلایا نہیں وہ کہے گا اللہ تُو رب العالمین ہے تُو کیسے بھوکا تھا کہا تجھے معلوم تھا نا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تُو اس کو کھانا دیتا تو آج وہ کھانا میرے یہاں پاتا تھا میں اسے سنبھال کے رکھتا گویا جو تُو نے میرے لیے بھیجا ہے وہ تو يُتْعْمُونَ تَعْمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ وہ ان کو کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے خاطر دے رہے ہیں بھائی صاحب ہمارا کوئی آسان تمہارے اوپر نہیں لا نوریدو منکم جزان ولا شکورہ ہمیں تم سے تھینکس بھی نہیں چاہیے اور ہمیں تم سے اس کی جزا بھی نہیں چاہیے ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم نیکی کر کے پچھتاتے ہیں کیوں زائی کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سے شکریہ کی بھی توقع ہوتی اور شکر جو ہے وہ عمل کا نام ہے اِعْمَلُوا آلَ دَعْوُدَ شُكْرَا اے آلِ دَعْوُد شکر والے عمل کرو تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلا کی ہے وہ مہارے ساتھ بھلا کرے یعنی ہم اپنے بھلے کے بدلے میں اس سے بھلے کو طلب کرتے ہیں حضور نے فرمایا وہ تاجر ہے جو تبادلے کے لئے بھلا کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ تاجر ہے بھلے کے ساتھ بھلا سارے ہی کرتے ہیں اچھے کو اچھے بڑے سے بڑا بدماش بھی اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرتا ہے مزا تو تاب ہے کہ برے کے ساتھ اچھا کرو حضور نے فرمایا نیک تم تاب ہو کہ تم برے کے ساتھ ایک صاحب نے آگے گلا گیا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی کر رہے ہو جیسا تم نے مجھے کہا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ویسا کر رہے ہیں جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے موہ میں خاک جھونک رہے ہیں ہنی تم کامیاب ہی کامیاب ہو اور وہ ناکام ہی ناکام اس لیے کہ وہ برا کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا کرتے جارے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ یتعمون تعام علی حبہی مسکینا ویتیما واسیرا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یہ یہ مقربین ہیں چونکہ قرب جو ہے یہ جسمانی ہوتا ہے کیفیت والا ہوتا ہے کون کس کے کتنا قریب ہے وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جو اس کیفیت میں مبتلا ہے اب اللہ پاک یہ جانتا ہے کہ کون اس کے کتنا قریب ہے آیاء بیر میں بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ آت المال حلا حبہی زاوی القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفر رقاب یہ اس کی محبت میں دیتے ہیں ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ مال کی محبت کے علا رحم اللہ کی محبت کو غالب کر کے دیتے ہیں یعنی مال جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے یہ مثال دیتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں پر نہیں لیپ دیتے لوگ یہ سمجھے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کو پیسے سے محبت کوئی نہیں ہوتی نہیں جتنا زیادہ ہوتا ہے محبت اتنی زیادہ ہوتی وہ اس اتنی بڑی محبت کو لا ات مار کے اللہ کی محبت میں دیتا ہے اللہ پاک اس کو قرض کہتا ہے یہ ہے وہ بات جو جنت کے لئے دیتے ہیں اسے اللہ قرض نہیں کہتا ہے یہ تو سعودہ ہے جو جنت درمیان میں لاتے ہی نہیں ہیں اللہ کے لئے اللہ نے قرض مانگا اس کو اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض ہے میرے لئے دیا گیا ہے جیسے روزہ کے بارے میں فرمانا وَسَوْمُ لِي وَأَنَعْجِزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزاد ہوں باقی فرشتوں میں بانٹ دیا ہے تیہ کر دیا ہے جیسے چلان ہوتا نا کہ فلان جگہ کیمرہ لگا ہے تو چھے سو کا ہے نو پارکنگ کی ہے تو دو سو کا ہے ہر چیز کا عجر مقرر کر دیا گیا سوائے روزہ کے اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اس کا جب فرشتے نہیں دیں گے روزہ کے لئے الگ آٹھوں دروازہ جنت میں رکھا گیا ہے باب اور ریان جو ہے اور یہ جو باب ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں یہ اس طرح ہیں یہ ورٹیکل ایسے اوپر آپ جب گاڑی پارکنگ میں لے کر جاتے ہیں تو آپ ایک سے جب جاتے ہیں تو یہ آپ گراؤنڈ فلور پہ گئے ہیں پھر آپ بیسمنٹ پہ گئے ہیں اس طرح کی جنت ہے اور اسی طرح جہنم ہے لہا سب آتوا ابو آپ جہنم کے سات دروازے ہیں سات گیٹ ہیں اوپر تلے اور ان میں سے ہر گیٹ کا عذاب اپنے ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار وہ سب سے نیچے بیسمنٹ میں ہوں گے منافقین ماں نے زیادہ تو یہ جو مقربین ہیں یہ وہ ہیں جو ہر بندے کی نیکی بدی سے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے وہ ورا ما ورا ہیں اس کی طرح وہ سوچتے ہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو میں کیسے کسی کے ساتھ اچھا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے اس لیے کہ اللہ تو موتاج نہیں ہے اصول تو یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پہچانتا ہے آپ کے ساتھ کسی نے بھلا کی آپ اس کے ساتھ بھلا کریں مسلمان اللہ کا بھلا کیا کر سکتا ہے اللہ کسی چیز کو موتاج نہیں ہے اللہ ہمیں کھلا رہا خود کھاتا نہیں وہ ہوا یتعم ولا یتعم وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں اب ہم کیا کریں کہا فلان غریب کو دیتا ہے احسان من دو نا میرے تم کھلا دو کسی تو وہ مقربین یہ ہیں وہ مقربین وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں فَسَلَامُ اللَّهَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اصحاب الْيَمِينَ والا تمہیں سلامتی ہو تم سلامتی میں پہنچ گئے ہو حفوظ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ دَالِينَ اور اگر وہ مرنے والا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مرا ہے وہ ہے مقذبین اور دالین میں سے جھٹلانے والا اور بھٹکا ہوا گمرا فَنَوْزَلُوا مِنْ حَمِيمِ تو سب سے پہلے تو ہم اسے کھولتا پانی پلائیں گے نوزل کس کو کہتے ہیں جو تھنڈا گرم آپ کسی کے نازل ہوتے ہی جو پہلی اس کی ریفریشمنٹ آپ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں نوزل نازل ہوتے ہی جو آپ دیتے ہیں فرمایا نازل ہوتے ہی اسے کھولتا پانی پلائے جائے گا قرآن حقیق میں لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی پیٹ پھٹ جائے گا انتڑیوں اس کی پھٹ جائیں گے يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُتُونِهِمْ وَالْجُلُودِ سَحَر سہر ہوتا ہے سوج جائیں گی پھول جائیں گی یہ جو سہر ہے یہ سسرال کو سہر کہتے ہیں عربی میں ایک آپ کے والدین تھے برادری تھی ایک جب آپ سسرال آپ نے رشتہ کر لیا ایک ان سے شادی کر لی تو سہر آپ کے سالے بھی جڑ گئے سوسر بھی آ گیا تو یہ آپ سوج گئے آپ کی برادری سوج گئی ہے آپ ماشاءاللہ آپ اور لوگ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں دو چار آپ کے اور بازو بن گئے ہیں یہ سہر جو ہوتا ہے اصل میں سسرال یہ ہوتا ہے کم کر لیتے ہیں تو یہ عزت کی بات ہوتی ہے بعد افعیسہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ جہاں سے رشتہ کیا ہے وہ برگیڈیر ہے وہ کرنل ہے اور بات ذرا سا اختلاف ہوتا ہے جب کرنل صاحب پکڑ کے اندر کرواتے ہیں نہ لیتر مرواتے ہیں تو پھر بندے وہ یہ آ رہے ہیں جیسے یہاں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میرا اور باپ بڑا طاقت ہوا رہے تو وہ طاقت اور باپ جب شکنجہ کستا ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ویزے تو آسانی سے نکل آتے تھے مگر مسئلہ یہ بھی ہے فَنَوْزُلُمْ مِنْ حَمِيمُ خَوْلْتَا پَانِي وَتَسْلِيَةُ جَحِيمُ اس کے بعد آگ میں گرم کرنا وہ پانی پھر سکانہ بھی ہے پھر آگ میں رکھا جاتا ہے اِنَّهَا زَالَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ وہ پیچھے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے نہیں پانی پیئیں گے کہ گلاس پی لیا دو چمچ پی لی تین چمچ پی لی اللہ پاک نے فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَلْحِيمُ آیت نمبر پیچھے فَشَارِبُونَ عَلَيْقِ مِنَ الْحَمِيمُ زُقُوم کے درخف کے اوپر تھوڑا نہیں کھائیں گے فَمَالِعُونَ مِنْ حَلْبُتُونَ اللہ نے کہا کہا تو ایسا مو بنا کے ٹیڑا میڑا اور انہوں نے دو چار لکمیں لے لیے کہا نہیں فَمَالِعُونَ مِنْ حَلْبُتُونَ اس سے وہ پیٹ بریں گے آیت نمبر ففٹی ون ففٹی تھری فَمَالِعُونَ مِنْ حَلْبُتُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمُ پھر اس کے اوپر کھولتا پانی پییں گے پھانس جائے گا نا وہ تو پھر کھولتا پانی پییں گے وہ کھانا پیٹ میں جا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح ملٹ ہوا ہوا تامبہ بندہ پی لے يَغْلِ فِالْبُتُونَكَ غَلِيَ الْحَمِيمُ وہ جا کے کھولے گا اندر آگ لگائے گا اس آگ کو مٹانے کے لیے پانی پیے گا کھولتا ہو اور تھوڑا نہیں ایک گلاس نہیں فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمُ ہیم کہتے ہیں دو مہینے کے پیاسے اونٹ کو اونٹ کی طرح پیے گا ادھر سے پی رہا ہے نیچے سے پیٹ پھٹ کے نکر رہا ہے یہ ہے وَتَسْلِيَةُ جَحِيمُ پھر آگ میں جھوکا جائے گا سور رحمان میں فرمایا کہ وہ آگ میں اور پانی میں فرمایا کہ فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يُسْعَلْوَا نَزَمْ بِهِ اِنسُنْ وَلَا جَانِ فَبِئِئِ اَيَّا لَا رَبِّكُمْ آتُكَذِّبَانِ اس دن نا جنوں سے پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں نا انسانوں سے پوچھا جائے گا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اگر یہی بات ختم ہو جائے تو میں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنوں اور انسانوں سے قیامت کے دن ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اور اس کے بعد اگلی آیت آگیا کہ جنوں اور انسانوں تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگی بات مکمل نہیں ہے فرمایا یہ عرفو نا وہ اپنے چہروں سے بسیما ہم وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ مجرم یعنی پوچھنے کے ضرورت نہیں ہوگی ان کا چہرہ بتائے گا کہ کالا سیاہ جیسے فرمایا اللہ پاک نے کہا انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ یہ اس طرح چہرہ نہیں جس طرح حبشیوں کا ہوتا فریقیوں کا ہوتا کالا فرمایا ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے چہرے پر لگا دئیے گئے ایسا یومت اسود دو وجوہ یومت اب ید دو وجوہ سفید ہوں گے چہرے اور کالے ہوں گے چہرے مجد انہا زالہ والحق اليقین یہ یقینی بات ہے یہ سچی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ہائپاٹائٹس کے بارے میں بتایا جارہ تو کہتا ہے یار مجھے اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے تو ہے بھی نہیں ہے یہ تو وہ جو جن کو ہائپاٹائٹس ہے وہ شوگر کے بارے میں کوئی سیگمنٹ ہے بات ہو رہی ہے کوئی شوگر کا ڈاکٹر آیا ہے وہ بتا رہی ہے یا کرنا ہے تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ تو عجو نہیں دیتا ہے کوئی ضروری ہے مجھے ہوگی ابھی تک نہیں ساٹھ سال ہوگی کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے اس سے مفار کوئی نہیں ہے ہر ایک نے اس منزل کو کراس کرنا ہے زندگی والی کو اور موت میں آنا ہے موت میں آنا ہے تو ان تینوں میں سے کسی ایک منزل پر اترنا ہے ٹکٹ دنیا میں لینا ہے مرنے کے بعد پیچھے والے گڑ بڑ نہیں کر سکتا تم نے کس منزل پر جانا اس کا تائین دنیا میں کرو اس کی پیمنٹ کرو اس کے ٹکٹ کی پیمنٹ کرو جو اللہ پاک نے فرائز اور حقوق رکھے ہیں یہ ٹکٹ ہیں ان کو ادا کر دو اس منزل پر پہنچ جاؤ گے مارو گے دوسری منزل پہ چلے جاؤ گے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينَ یہ ایسی بات ہے کہ جو یقینی بات ہے اس میں سے کوئی مفار نہیں ہے بدلی نہیں ہو سکتا کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو آپ تسبیح کریں اپنے ربِ عظیم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاجْعَلُوهُ فِرْرَقُوعِ اس تسبیح کو رکو میں رکھ لوں تو رکو میں نماز کے رکو میں سلیم جہاں کہا فَصَبِّحْ اسم رَبِّكَ الْعَلَى تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لوں دیگر کوئی